اگر اس فطرت کو باقی رکھے گا تو تجھے عجر غیر ممنون ملے گا تب جا کے تجھے جنت ملے گی لیکن اگر تجھے فطرت کو مصد کر دے گا تو انسان کبھی بھی جنت تجھے تصیب نہیں ہوگی میں نے مرد کی فطرت میں کہا اور رکھا کہ مرد کے لیے ضروری آئے کہ مرد مضرور ہو مرد کو شخص ہو اور عورت کے لیے ضروری آئے کہ عورت مضرور غرور اس کی فطرت کو اچھا لگتا آئے اور خوش اخلافی تیری فطرت کو اچھی لگتی آئے کیونکہ اگر عورت خوش اخلاف بن گئی تو ہر خام حرم کے دل میں شیطان کے شرارے کو ایسا ہو جائے پھر وہ عورت صحیح نہیں ہوگی مرد بھی لیے آئے کہ مرد مضرور ہو اور عورت کے لیے آئے کہ عورت غزدر ہو کہ اسی کی فطرت اور اس کی بھلائی میں ہے کہ وہ غزدر رہے کوئی عورت کہے کہ رات کیا دیرے میں نکل کے باہر چلی جاؤں گی اور شوہر کو کہے کہ میاں جی آپ بیٹھ آئیے چھت پہ جھوڑ آیا ہے میں لڑتے جاتی ہوں تو اگر عورتیں اسی بن جائے تو اپنی فطرت کو مس کر دے گی اس ملک میں جتنے واقعات ہو رہے ہیں یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ عورت نے اپنی فطرت کو جھوڑ دیا جب فطرت کو جھوڑتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے اللہ نے تجھے بنایا ہے وہ تیری فطرت کو تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ تیرے لیے سیف سائل کونسی ہے تیرے لیے آمن اور آمن اور آمن کا مگان کونسا ہے وہ شوہر کا گھن آئے عورت کو یادت کریں کہ اکیٹی کھن سے نکلے اگر نکلے گی یہ معاشرے میں کوئی ایسے لوگ بھی آئیں کہ اخترام بھی کرتے ہیں عورت کے لیے آئے کہ وہ گھر کے اندر رہے اور پردے کے پیچھے رہے اور مرد کے لیے آئے کہ وہاں خوامے خیال رکھے نگاہوں کو جھگائے رکھے کچھ چیزیں میں نے تیری فطرت میں ڈالی ہے کچھ چیزیں اسی فطرت میں ڈالی ہے اب عورت فطرت کو پروز کر کے اور سرہ سے لکھل کر بہادر بننا چاہیے گی نقصان خدا کو نہیں ہوگا نقصان خدا عورت کو ہوگا اور مرد اگر فطرت کو چھوڑ کے جلا جائے گا تو نقصان مرد کو ہوگا اللہ کو نہیں ہوگا فرمایا عورت تو بھاری فطرت نہیں ہے کہ تم مغرور ہونی چاہیے جب کسی نامحرم سے باتیں کرے تو تیرے دچے میں بھرو ہونا چاہیے کئی اس کے ذہن میں فطور بھی پائدہ نہ ہو کئی گناہ کا فطور بھی پائدہ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ باداروں میں چلی جائے اور ایک سو روپایا چھوڑ کے لیے ایک سو روپایا کسی چیز کو سستہ کرانے کے لیے تو لبخم لگاتی ہوئی ہستی و مسکراتی ہوئی ایک سو کی تاترمی مطرت کو پامال کر دیں ایک سو روپایا تو تجھے مات میں مر جائے گا لیکن جب تمہاری فطرت مس ہو جائے گی تمہاری آخرت طبعہ ہو برماد ہو جائے گی فرمایا مرد کے لیے آئے کہ مرد سخی ہو عورت کے لیے آئے کہ عورت کنجوس ہو اگر مرد کنجوس ہو جائے تو اس سے بیوی بھی نفرت کرے گی اس سے بچے بھی نفرت کرے گی کہ باپ گھر میں کم لاتا نہیں ہے شوہر بیرے لیے کپڑے نہیں لاتا میرے لیے جوڑی نہیں جاتا ارے فلا 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 چیز لیتا ہے لیکن اتنا کنجوس ہے تو فرمایا کنجوس مرد سے بیوی بھی بیدار ہے بچے بھی بیدار ہے لیکن مرد سخی ہونا چاہیے عورت کے لیے آئے عورت کنجوس ہونی چاہیے کیونکہ اگر عورت سخی مل گئے کہ مرد مل گئی ہو جائے گا کلا کر پوچھے گا پرسوں سیلری دے کر گیا تھا سیلری کہاں گئی بھائی کو دے دیا بہن کو دے دیا اگر یہ حال ہوگا کہاں تک فرمایا اگر مرد کا پیسہ عورت کے ہاتھوں میں آئے اپنے شوہر کے اجازت کے بغائر یہ کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتی کیونکہ گھر کے نظام تو بچانا ہے تو یہ کانونوں پر عمل کرنا ہے پر رہا مرد کے لیے آئے کہ حاکم ہو مرد حاکم ہو عورت محکوم ہو حاکمیت کا مطلب کیا ہے حاکم ہو یعنی میں نے اس پر نفقے کو واجب کیا مرد کی ڈیوٹی ہے یہ کمانے آئے عورت کی ڈیوٹی ہے اس کے کمائے ہوئے مال سے کھائے اس کے کمائے ہوئے مال سے لباس لے کیوں؟ کیونکہ جو ہاتھ کھلاتا ہے وہ حاکم رہتا ہے